کنو جلے میں تربوز توڑنے پر کشوروں کو ملی تالی بانی سچا کھیج سے تربوز توڑنے گئے کشوروں کو دبنگوں نے پکڑ کر پہلے پٹائی کی اس کے بعد مو پر کالک پوت دیا اور پھر صرف پر تربوز رکھ کپڑوں پر چور لکھوا کر پورے گاؤں میں گھمایا وہیں پولیس اب اس معاملے میں مقدمہ درج کر آروپیوں کی تلاس کر رہی ہے جانکاری کے مطابق جلے کے اندرگر تھاناکشتر کے گاؤں کھنیا پر نوازی کملیس راجپوت نے کھیج میں تربوز کی فصل لگائی ہوئی ہے گاؤں کے ہی دو بچوں نے بنا بتائے کھیج سے تربوز توڑنا شروع کر دیا اسی دوران کھیج مالک کملیس راجپوت نے دونوں کی شوروں کو تربوز توڑتے ہوئے دیکھ لیا اس پر دونوں کی شور تربوز کو کھیج میں ہی چھوڑ کر بھاگنے لگے لیکن کھیج مالک نے انہیں دوڑا کر پکڑ لیا اس کے بعد کھیج مالک نے پہلے تو دونوں کو ڈنڈوں سے جم کر پیٹا اور اس کے بعد ان کا یہ حال کر دیا کھیج مالک کا جب اتنے سے من نہیں بھرا تو اس نے دونوں کی شوروں کے شریر پر چور لکھ کر موہ پر کالک پوتھ کر سر پر تربوز رکھ کر پورے گاؤں میں گھومیا بچوں کو اس طرح گاؤں میں گھومتا دیکھ ہر کوئی اچمبت رہ گیا بچوں کو تربوز سر پر رکھ کر گھوماتے سمیں کسی نے فوٹو کھیج کر سوسل میڈیا پر وائرل کر دی اور فوٹو وائرل ہوتے ہی ہڑ کم پچھا مچ گیا گھٹنا کی جانگاری ہونے پر پیڑتوں کے پتا نے کھیج مالک کے خلاف اندرگڑ تھانا میں تحریر دی اور وہیں گرامیڈوں میں چرچہ ہے کہ چناوی رنجز کے چلتے کھیج مالک نے بچوں کو تالیبانی سجا دی ہے پولیس نے وائرل فوٹو اور تحریر کی ادھار پر ماملے کی جانچ پرتال شروع کر دی ہے پولیس والوں کا کہنا ہے کہ پیڑت پتا کی تحریر پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے آروپی کی تلاس کی جا رہی ہے جلد ہی آروپی کو گرفتار کر لیا جائے گا کھیت سے تربوس توڑنے پر دس بارہ سال کے بچوں کو اس طرح سے سجا دینا کہاں کا قانون ہے کیونکہ نہ ہی ایسا ہمارا سمیدان کہتا ہے اور نہ ہی ایسا ہمارا سماج اور سماج میں ایسے لوگ جو ہیں ان کی جو جگہ ہیں وہ سچ میں جیل ہی ہے آپ کی کیا رائے ہیں اس پوری خبر کو لے کر ہمیں کمنٹ بوکس میں جا کر لکھ کر جرور بتائیں اور اتر پردیس سے جڑی ایسی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے اب آپ بھی سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ویکی نیوز یو بھی دھنیواد